آزادی حاصل کرنا آسان نہیں ہے اس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے قید، قربانی اور لگن آزادی کے چند اہم اناثر ہیں آج کا تاریخی تناظر اس عظیم ترین آزادی کی لڑائی کے لیے وقت ہے جو عظیم ترین رہنما نیلسن منڈیلا نے لڑی تھی نیلسن منڈیلا آزادی اور انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کے مترادف شخصیت بیسو صدی کی تاریخ میں ایک بڑا نام ہے ان کی زندگی اور شراکت نے عالمی شعور پر انمک نقوش چھوڑے ہیں جو ظلم کے خلاف جن اور مساواد کے حصول کو مجسم بنا رہے ہیں 18 جولائی 1918 کو جنوبی افریقہ کے مشرقی کیپ میں پیدا ہوئے منڈیلا نسل پرستی کے تجربات سے گہرے متاثر ہوئے جو کہ ایک دارہ جاتی نسلی الہدگی اور انتیازی سلوک تھا یہ غیر منصفانہ نظام ان کی فعالیت کا مہور بن گیا منڈیلا کا آزادی کے جنجو کے طور پر سفر کا آغاز اس وقت ہوا جب وہ 1944 میں افریقن نیشنل کانگریس این سی میں شامل ہوئے این سی کی نسل پرستی کے خلاف جدوجہد کے ساتھ ان کی مصروفیت نسل سے قط نظر تمام لوگوں کے معروسی وقار اور مساواد میں ان کے یقین کا ثبوت تھی منڈیلا کی ابتدائی سرگرمی 1952 میں دفاع مہم میں ان کی شمولیت اور ایک ہزار نو سو پچپن میں آزادی کے چاٹر کے مسودے کی طرف سے نشان زد ہوئی جس میں دونوں نے مختلف نسل پرستی مخالف گروہوں کو متحد کرنے اور ایک جمہوری اور آزاد معاشرے کے ویجن کا خاکہ پیش کرنے کی کوشش کی ان اسباب سے اس کی وابستگی نے سماجی تبدیلی کے ہتھیار کے طور پر ادم تشدد کے احتجاج اور سیول نافرمانی میں اس کے گہرے عقیدے کو ظاہر کیا تاہم جیسا کہ حکومت تیزی سے ظالمانہ ہوتی گئی منڈیلا اور اے ان سی کے دیگر رہنماؤں نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ مسلح جدوجہد ایک ضروری رد عمل ایک ہزار نو سو اکسٹھ میں سپیر آف دی نیشن اے ان سی کا مسلح بنی اس تنظیم میں ان کی شمولیت ایک ہزار نو سو باسٹھ میں گرفتاری اور اس کے بعد ایک ہزار نو سو چسٹھ میں ریوونیا ٹرائل کے بعد عمر قید کا باعث بنی منڈیلا کے ستائیس سال جیل میں اس کا زیادہ تر حصہ رابن جزیرے کے صفت حالات میں گزرا انصاف کی جدوجہد میں ضروری قربانی اور برداشت کی علامت بن گیا اس کی پید نے بین الاقوامی توجہ حاصل کی جس نے اسے نسل پرستی کے خلاف مضاحمت کی عالمی علامت میں تبدیل کر دیا منڈیلا نے جیل میں جس بے لچک عظم کا مظاہرہ کیا باہتے ہوئے بین الاقوامی دباؤ اور اندرونی بدمنی کے ساتھ بلاخر ایک ہزار نو سو نوے میں ان کی رہائی کا باعث بنی ان کی رہائی نے جنوبی افریقہ کی تاریخ اور منڈیلا کی زندگی میں ایک نئے باپ کا آغاز کیا انہوں نے رن برنگی کو ختم کرنے اور کسیرل نسلی انتخابات کے قیام کے لیے مذاکرات کی قیادت کی ایک ہزار نو سو چورانوے میں وہ جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر بنی جو ان کی قیادت اور مرک کی آزادی کے لیے طویل سفر کا ثبوت ہے منڈیلا کی صدارت میں مفاہمت اور قوم کی تعمیر کے لیے ان کے عظم کی خصوصیت تھی وہ سمجھتا تھا کہ ایک نئے جنوبی افریقہ کی ترقی کے لیے اسے اپنے منقسم ماضی سے آگے بہنے کی ضرورت ہے سچائی اور مسالحتی کمیشن کا قیام جس کا مقصد ماضی کے مظالم کے بارے میں سچائی سے پردہ اٹھا کر نسل پرستی کے زخموں پر مرہم رکھنا تھا اس نقطہ نظر کی بنیاد منڈیلا کی میراس جنوبی افریقہ کی سرحدوں سے باہر تک پھیلی ہوئی ہے وہ ایک عالمی آئیکن ہے جو جمہوریت، آزادی اور انسانی حقوق کے نظریات کی نمائندگی کرتے ہیں اس کی زندگی ہمیں لچک کی قدر، معاف کرنے کی طاقت اور ناقابل تسخیر مشکلات کے باوجود صحیح کیلئے کھڑے ہونے کی اہمیت سکھاتی ہے آخر میں، آزادی اور انسانی حقوق کی جنگ میں نیلسن منڈیلا کی شراکت بے پناہ ہے اس نے اپنے ملک کو تبدیل کیا اور دنیا بھر کے لوگوں کو انصاف، مساوات اور مفاہمت کی پیروی کرنے کی ترغیب دی اس کی میراس ایک منصفانہ اور زیادہ انصاف پسند دنیا کی کبھی ناختم ہونے والی جستجو میں امید کی کرن اور آنے والی نسلوں کے لیے رہنما کے طور پر کام کر رہی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی برائے مہربانی زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں بہت بہت شکریہ